قیرہ صاحب کیا ایلمنٹ ہے جو آپ کے خیال میں اگر ڈیڈ لوگ پیدا ہو جائے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے رائے ونڈ کے اوپر ڈیڈ لوگ پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ کو خدشہ ہے ذمہ داری پھر ایک جماعت پوری نہیں کر رہی ہے دیکھیں افس ان بٹس چھوڑیے اس کے اوپر کیا جواب دینا وہ تو وہ غلطہ میں پیدا کرتا ہے میرا خیال میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ ہماری جماعت نے دو کمیٹیاں بنائی یا ایک کمیٹی ہے کہ ساری اپوزیشن سے مشاورت کریں اپنے نکتر ازر ان کے سامنے رکھیں کہ ہمارا یہ خیال ہے پھر اگر وہ آپ کو رائے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کی رائے بہتر ہے تو اس کو ساتھ اڈیجسٹ کریں امنان خان صاحب کو ایک مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہیے یہ میری رائے ہے اگر وہ سولو فلائٹ لے کے چلے گے اور وہ کوئی ایکسٹریم سٹپ لیں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کے سسٹم لپیٹا جائے گا اگر کسی سیاسی جماعت کا ایمیج کا سیاسی عمل کا اس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی پالیٹکس کا نقصان ہے پھر بھی جمہوریت کا نقصان ہے جمہوریت کا نقصان صرف یہ نہیں ہے جمہور کے سمرات عوام تک پہنچنے چاہیے مثال کے طور پر اگر میں ایک غلط لائن لے لیتا ہوں سولو فلائٹ لے لیتا ہوں اور ہم بھی کٹھے مل کے حکومت کو مجبور کر کے کمیشن بنا کے حقائق قوم کے سامنے لا سکتے ہیں اور میں اپنی ذاتی سے یا اپنے خیال تھے یا اپنے جذباتیت میں آ کے ایک ایسا رستہ اختیار کرتا ہوں کہ حکومت کے اوپر جو پریشر بننا تھا وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی جمہوری عمل کو نقصان ہی پہنچا رہا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہو باقی جماعتیں ہو میری جماعت ہو اپوزیشن کو مشاورت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریشنل جذباتی نہیں قوم کو جذباتی نہیں کرنے کی ضرورت ریشنل اقلی بنیادوں پہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے رائے لائے ملینا چاہیے جو درست لیگلی درست ہو اور اس پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اگر ہمارے پاس ثبوت آ جائیں گے اگر انکوائری کمیشن بن جاتا ہے بننا چاہیے اگر نہیں بننا چاہیے اس کے لیے ہمیں پورا دباؤ ڈالنا چاہیے لیکن جوڈیشنل کمیشن چیف جسٹس کی سربراہی میں دیکھئے جو بھی صورت بنے لیکن اس کے لیے اپوزیشن کا ایک مشترکہ لائے عمل ہونا چاہیے وہ فروٹفول ہوگا وہی حکومت کو مجبور کر پائے گا ورنہ اخلاقی تقاضوں کے تیاد ہمارے ملکوں میں حکومتیں نہیں جایا کرتی حکومتیں نہیں جایا کرتی اگلا سوال یہی ہے from the bottom of your heart آپ بتائیے اس اشیو میں سے کیا نکلنا ہے بڑے آپ نے تغییران دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیریس اشیو ہے یہ گومنٹ کو بھی اس کو سیریس لینا چاہیے جو لوگوں کے سوال ہیں اس کے جواب آ جانے چاہیے حکومت کو وہ خود جس طرح انہوں نے پریمپٹ کرتے ہوئے انٹرویو دیا تھا اب ان سوالوں کے جواب ان کو قوم کے سامنے رکھ دینے چاہیے کہ یہ پراپرٹی ہماری اس سال ہم نے لی تھی اس سے پہلے کس کی تھی کتنا کردہ لیا کس سے لیا اور جو ایکپٹی دی تھی وہ کس کہاں سے ہم نے بھیجی تھی اس کا سورس کیا تھا ٹریل کیا تھی یہ جواب دے دیں گے معاملہ حل ہو جائے گا once for all otherwise ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں اور یہ مسائل ان کی پولیٹیکس کو short term کے بھی اور long term کے بھی نقصہ دے رہے گی جب نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ہم opposition کے ساتھ مشترکہ لائے عمل اختیار کریں گے people's party کوئی friendly role ادا نہیں کرے گی میں کیوں کہہ رہا ہوں جب ساری opposition ہی کٹھی ہوگی مشترکہ ایک لائے عمل ہوگا تو اس میں طاقت بھی ہوگی اس میں جان بھی ہوگی اور پھر ہم یہ بات گورنٹ کو مجبور کرانے کی position میں بھی ہوں گے کہ جب opposition ساری ایک طرف ہی کٹھی ہو گئی ہے آپ بھی میڈیا بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میڈیا بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہوگا کہ بھئی ساری opposition ہے حکومت کرس کی بات سننی چاہیے کہرہ صاحب یہ طوفان اٹھا رہتا ہے آپ نے بھی چود نصار صاحب کے حوالے سے کہا وہ کہتے ہیں کہ فائلیں پکڑ کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ میرے پاس فائلیں مل گئی ہیں یہ فائلیں جو ہیں اس کے اندر حقائق ہیں یا الزامات ہیں وہ جا الزامات رہیں گے وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکیں گے یہ جو جو لوگ جن جن کے حوالے سے میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں سٹریٹیجی ڈیوائس کی جائے کہ اگر اتزاز احسن صاحب الڈامات لگا رہے ہیں یا چود نصار صاحب الڈامات لگا رہے ہیں یا خوشید شاہ صاحب پر الڈامات لگ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو میکنزم ڈیوائس کرنا چاہیے نا دیکھئے پہلی بات میڈیا پھر آپ کہیں گے کہ یہ بھی کارا میڈیا کرتا ہے نہیں میں میڈیا کو بلیم نہیں کرتا میڈیا بڑا کمال کا کام بھی کرتا ہے نہیں کمال کا کام چلیں نہیں کرتے ہم میڈیا بڑا کمال کا کام بھی کرتا ہے میڈیا بڑا غرض مادرانہ کام بھی کرتا ہے دونوں کام کرتا ہے میڈیا میں بڑے کمال کے لوگ بھی ہیں میڈیا میں بڑے گندے لوگ بھی ہیں جس طرح باقی جگہوں پہ ہیں شاہد تانوں میں بھی ہیں یہ کوئی ایسا کسی جگہ فرشتے نہیں ہیں تو عرض یہ ہے کہ چوزی نسار صاحب بڑے سیزن پالیٹیشن اچھا نام ہے ان کا طاقتور آدمی ہے ان کو چاہیے ان کے اخلاقی نہیں ہے ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہے ایک تو یہ سرکاری حصیت ہے پرائیویٹ حصیت میں بھی ہے تو ذمہ داری ہے لیکن قانونی اور سرکاری حصیت میں ان پہ یہ پابندی ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی غلط حرکت کیا اور وہ خبر ان کے پاس ہے تو اس کی انویسٹیکیشن کرائیں اس کے خلاف کورٹ میں کیس لے کے جائیں اگر یہ معاملہ اس ملک کے عوام کا فنڈمنٹل رائٹ کا بھی ہے کہ اگر اس ملک کا پیسہ کمر زمان نے فیصل چکیل نے کسی بندے نے لوٹا ہے یا کوئی غلطی کی ہے اور انفرمیشن منسٹر انٹیریر منسٹر کسی منسٹر کے پاس حکومت کے پاس اس کی خبر ہے اور وہ اس کو پبلیکل ہی کہتی ہے کہ خبر ہے اون کرتی ہے کہ میرے پاس خبر ہے اور یہ فلافلا بندے نے غلط کیا ہے میں اگر سامنے لیاؤں گا تمہوں نہیں دکھا سکے گا اگر وہ نہیں دکھاتے تو میرا رائٹ مجرور ہوتا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ کو خاموش نہیں بیٹنا چاہیے کیا کہہ سپریم کورٹ آپ پھر کہیں گے سواموٹو لے لے سپریم کورٹ میں کہتا ہوں اور کیوں نہیں لے کیوں نہ لے نہیں لاتا تو یہ اس سے بڑا کیا ہے یہ تو واقعی چیف چیسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اگزیکٹیو کا کام ہے انویسٹیگیشن کروانا آگا اگر انویسٹیگیشن کروانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پہ آپ وزید آزم کو کہتے ہیں نو 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 آپ بات ہی اور کر رہے ہیں میں اور کر رہا ہوں سیم بات کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں کر رہا آپ ہی کہیں اور کھڑے ہیں میں آپ بتاتا ہوں آپ بتائیے میں بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک وسید چوئی نسال صاحب نے پسال کے دور میں چوئی نسال صاحب نے کہا میرے پاس کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ فائلیں ہیں ریکارڈ ہے صرفت ہے اگر میں قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو ایک ہنگامہ آ جائے گا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ ایک نئی بحث چڑے کا طوفان مت جائے گا اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی سولیڈ انفرمیشن ہے ان کے کریکٹرز کی ان کے بازی کی ان کے کوئی کسی غلط کاری کی اور وہ کنسیل کر رہے ہیں وہ کہتا ہے چپ کر دو ورنہ میں دکھا دوں گا میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے قوم کا کوئی پیسہ کھایا بھائی ہے نا کوئی قوم کا پیسہ کھایا کوئی کرپشن کیا کوئی غلطی کیا کوئی فیور کیا تو وہ میرا حق ہے میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس پہ اگر حکومت تو کہہ رہی ہے نہیں کہ میں چھپا کے بیٹھا ہوں کہہ رہے ہی ہے میں سامنے نہیں لارہا میں تو کہہ رہا ہوں لاؤں میں تو اسمبلیوں میں بھی کہہ رہا ہوں لاؤں میں تو ٹی وی میں بھی کہہ رہا ہوں لاؤں تو یہاں کیوں نہیں میرا اس فنڈمنٹل رائٹ کو انفرنج ہوتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سوہو موٹو لے لیتے اور اگر اس پہ میں نہیں جاؤں گا عدالت میں میں کہتا ہوں بھئی کیوں بیٹھ ہی عدالت ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نو 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 ایکسس نو 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 او بھائی میں کہہ رہا ہوں میں کوئی عدالت کا کام عدالت کو کرنا ہے میرا کام مجھے کرنا ہے آپ عدالت کا درمازہ کھٹکٹائیں گے تو عدالت کام کرے گی آپ میڈیا کے پھر سوہو موٹو کو نکال دے پھر سوہو موٹو کو ختم کر رہے ہیں تو آپ اسرلی کے اگر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں سوہو موٹو کے اوپر اس وقت کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوہو موٹو کے اختیارات کم کر دیں بیٹی ہوئی ہے کام کر دیں فیصل شکیل کچھ اور ہے اور اگر سوہو موٹو کا کوئی جنون کیس بنتا ہے تو پھر بھی اگر اگر چیف جسٹس آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر کس طرح سوہو موٹو ہوگا صرف یہ میں کہہ رہا ہوں میں کوئی آفر نہیں کر رہا میں کوئی انوائٹ نہیں کر رہا اعتخار محمد چودری صاحب آپ کو اتنے بھرے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے سوہو موٹو دے لے کے آپ کے خلاف کیسز سنیں ادھر آپ چیف جسٹس کو پھر کہہ رہے ہیں سوہو کل کو چودری نصار صاحب بیٹھے ہوں گے ادھر اور کہیں گے کہ سوہو موٹو نوٹسز لے ایک پروسس موجود ہے کائرہ صاحب آرٹیکل وان نائنٹی نائن کی درخواست ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن کی درخواست ہے آپ لے جائیں آپ دیکھیں یہ ایکزیکٹیو میرے ساتھ یہ کر رہی ہے آپ اس کا نوٹس لیں ختم ہو کوئی بات آپ کے اگر تدارک نہیں ہوتا پھر آپ آگ بجانے بے پروٹیسٹ کرنے میں افتخار چودری صاحب نے ہمارے خیر آپ جتنے سوہو موٹو لیے کسی سوہو موٹو کو منطقی انجام تک پہنچایا خیرہ صاحب یہ بڑی ایک الہدہ ڈیبیٹ ہے تو کیوں آپ نے چھیڑی ہے آپ نے چھیڑی ہے تو مجھے جواب دینے میں جواب دوں آپ نے میرے پر سوال کر لے پر مجھے جواب دینے افتخار چودری صاحب نے ہمارے خلاف جتنے سوہو موٹو لیے وہ کدھر گئے اس کی فائلہ کدھر گئی آپ کی اگزیکٹیو کھا گئی آپ کے انویسٹیگیٹرز کھا دے دیکھیں میں آپ فیصل چکیے آپ مجھے بڑے تلخ بات کرنی ہے ٹھائر دیں رکھ جائے آپ آپ مجھے انٹرپ نہیں کیجئے گا کون کھا گیا فائلیں تو عدالت میں تھی آج بلائیں اس کو لگائیں کیس نکالیں سارے وہ فائلیں ان کے پاس نہیں پڑی اس کی نکلیں ان کے پاس نہیں پڑی سپریم کورٹ کے انتر فائلیں موجود ہیں کیا کہے رہے ہو آپ کیا اس طرح ہوتا ہے مجھے اس طرح ٹرخا لیں گے کہ مجھے پتے کچھ نہیں ہے ارے بھائی میرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افتخار چودری صاحب اے ورسیس بی کے مقدمے میں بیٹھے ٹرنی جنرل کو بلا کے سٹکچر پاس کرتے ہیں میں اے ورسیس بی نہیں میں سپیسیفک کیس کی پھر بات کروں گا رینٹل پاور کیس کی بات کرتے ہیں انویسٹیگیشن آرڈر کی انہوں نے اگزیکٹیف نے انویسٹیگیٹ کیا اس کو ادی انویسٹیگیشن پہی جیتے ادے کیس عدالت دے وچ پہ جیتے نہیں موڈ گئے عدالت کیوں خاموش ہے عدالت تو عاصف زردادت صاحب سے کیس پہ کی خاموش ہو گئی انہوں نے کہا ایک دوکیومنٹ گم ہو گیا ہے ہم سے عدالت نے کہا کہ جی جس کے تو دوکیومنٹس ہی پورے نہیں ہیں تو یہ کیس ہم سننے نہیں سکتے میرے بھائی عدالت نے ایک کام یہ کیا کہ ایک وزیر آزم کو وہ ایک خط نہ لکھنے پہ گھر بیج دیا عدالتی احکامات تھے اس پر تو کتنی دفعہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ ایک معاملے میں ایک جگہ کھڑے ہوتے ہو اسی دوسری سے کہا اس جگہ کو شفٹ کر جاتے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں فیصل شکیل کہ عدالت کے پاس یہ اختیار تھا انہوں نے سوہموٹو سنا اور وزیر آزم کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کی جائے اگر دوسرے کیس میں کوئی گرمیٹ نہیں سن رہی آج ہماری گرمیٹ نہیں ہے وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں کھول لو ان کو کس نے روکا ہوا ہے اور اگر آج کی حکومت وہ کام نہیں کرتی ان کو بھی بیجو کرو نا اور یہ نہیں ایک اور باہر آپ کو یار کر رہا ہوں آپ نے یہ مبائیسہ مجھ سے کیوں چھڑا آپ نے افتخار چوئی صاحب کا نام لے کے چھڑا اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے پہلے سنیں پہلے سنیں نا آپ آپ سنیں نا آپ نے مجھے افتخار چوئی صاحب کے ریفرنس سے کہا کہ آپ افتخار چوئی صاحب کے سوہ موٹر پر بڑے اتراز کرتے تھے افتخار چوئی صاحب کے اس کو اسی تناظر میں رکھو نا اس کو باقی تناظر میں نہ لے جاؤ بات یہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں عدالت کو سوہ موٹر نیٹس لینے کا دعوت نہیں دے رہا ہوں ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں میں نے ایک ڈیمیک ایک بات کی ہے کہ اگر ایسے ہوتا ہے آپ کا پرابلم یہ ہوا کہ آپ نے اس کو کوئی سپیسیفک ایچو میں جا کے لے کے جالے گئے آپ اور سپیسیفک میں لے کے جائیں گے مجھے اتراز نہیں ہے میں بات کرنے کو تیار ہوں لیکن پھر اتنی بحث چھڑ جائے گی کہ آپ کا پاس وقت نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے ایک حکومت کا وزیر جس کے پاس سرکاری حصیت میں ہو سکتا ہوں وہ آپ ہو سکتے ہیں وہ کوئی بندہ وہ سب کا ہو سکتا ہے آج کا انوزیر کہتا ہے نہیں اس کا کام ہے کہ دھمکی نہ دے اس کا کام ہے کہ وہ ایکشن کرے اس کی انویسٹیکیشن کرے اور معاملہ ازالت میں لے کرتا اگر وہ نہیں کرتا میرا کام میں میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں آج کچھ چیتشاہ صاحب نے سمجھے اندر باتیں کی ہیں ان کی ڈیبیٹ میں ساری قوم کے سامنے موجود ہے تیسری قضارش یہ ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور حکومت نہیں موو کرتی تو عدالت کو دیکھنا چاہیے نا اس معاملے کو کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اختیار ہے اور آپ اس اختیار کو اپنی ڈسکریشن میں رکھ رہے ہو کہ ایک کرائیم کو چھپا رہے ہو ایک جرم کو چھپا رہے ہو اور اس پر پوزیس پر یہاں پہ ایگریمنٹ کر لیتے لیکن اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے آپ کے پاس کائرہ صاحب آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ چودی نسار صاحب کے گھر کے سامنے چلے جائیں اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو لے کے جائیں اور کہیں کہ بتائیں آپ نے یہ کیوں بات کی ہم یہاں پہ درنا دیں گے اچھا دیکھیں یہ باتی ہے میں لوگوں کے گھروں پر جا کے دھاوے بولنے والا نہیں ہوں میرا تعلقی پیٹ پاکٹ سے اگر آپ کی ذات کے حوالے سے الزامات لگائے جائیں اور آپ کو کہا کہ تو آپ کے پاس کیا آپچن رہی گی میں سیاستی لرائی کو سیاست میں کروں گا ذاتیات پہ نہیں یہ مسلم بھی کرتی نہیں کہ ہمارے گھروں پہ حملے کرائے ہمارے گھروں پہ حملے کرائے انہوں نے کرائے ہم نے نہیں کرائے میں پروٹس کی بات کروں حملے کی بات نہیں کرا میں نے حملے کی بات نہیں کی پروٹس پروٹس ڈیموکریسی کا حصہ ہے پروٹس میں جا کے آپ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے جس کا کوئی قصور نہیں میرے بچے بھی ہیں میرے واقعی فہمدی کے لوگ بھی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں میری سرکاری حصیت ہے مجھے پروٹس کرنا ہے گھر نہ چاہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ سلط پر چلے گا ڈی چاک پر چلے گا مجھے یہ بتائیے اپوزیشن الٹیمیٹلی کٹھی ہوگی یہ جائز موقف ہے وزیراعظم صاحب کو اس پہ اپوزیشن اور قوم اور میڈیا کی خواہشات یا ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے چاہیے کہ اس پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کرانی چاہیے فرنزیک آڈٹ کرانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ سامنے آسکے ادروائز ان کے لیے کھڑا کھودا جا رہا ہے کھڑا کھودا جا رہا ہے کھڑا نہیں جا رہا ہے کھڑا کھود گیا کھڑا کھود گیا اور ان کے اپنے ہاتھوں کھودا ہے کسی اور نہیں کھودا چیس کی گین کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ کرویں اپنا آپ ہٹا لیں عاصف علی زرداری صاحب صدر تھے ایک وزیر آزم گیا دوسرا وزیر آزم آ گیا جنرل پرویت مشرف نے تین وزیر آزم جو ہمیں سیکرپائز کیے میاں صاحب بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کا کام اس لیے یہ اگر مگر پر سوال ہے اس کے لئے میں کچھ نہیں کرتا اچھ یہ اگر مگر پر سوال ہے جی وزیر آزم صاحب کی قسمت کے حوالے سے لیکن کمرزوان قیرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن حقائق کے لیے حقائق کو جاننے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو مرضی ہو جائے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پیسر چکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ